ہائی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت اچھی ریمیٹی لے کے آئیں ہوں جو ہماری سکن کے لئے ہماری ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ زبردست ہے اور میں آپ کو وہ دکھانے لگی ہوں وہ یوز کرنے کا طریقہ بتانے لگی ہوں کہ اس کی کیا کیا ہماری سکن کے لئے بینیفیٹ ہے وہ بتاؤں گی اور آپ کو اسے یوز کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکم کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والے ہر نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے گائز ہم نے یہ لے لینا ہے کمبر یعنی کہ کھیرہ صحیح ہے اس کے بینیفیٹ بہت زیادہ ہیں یہ ویٹ لوز کرنے میں بھی ہمارے لئے بہت زیادہ بہترین چیز ہے اور ساتھ ساتھی ہماری سکن کے لئے بھی بہت زیادہ زبردست ہے یہ آپ لوگ سب جانتے ہوں گے کہ اگر ہم اسے سیلیڈ کے طور پر اکثر یوز کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ زبردست چیز ہے اس کے اور بھی بہت سارے بینیفیٹس ہیں آپ کو پتا ہے ہماری ہیلتھ کے لئے اور ساتھ ساتھ ہی ہماری سکن کے لئے اگر ہم اسے ڈیلی یوز کریں گے ہماری سکن بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گے گائز اب میں آپ کو اسے اپنی سکن پر اپلائے کرنے کا طریقہ بتاؤں گی اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اگر ایک دن میں یا ایک ویٹ میں کتنی بار یوز کرو گے تو ہماری سکن پر اس کے کیا کیا فائدے ہوں گے وہ سب کچھ میں آپ کو آج اپنی ویڈیو میں بتاؤں گی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ اپنی دیلی روٹین میں یہ بہت زیادہ یوز کریں گے یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے کھانے میں بھی اور سکن پر اپلائے کرنے کے لیے بھی میں یہ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں اور یہ بہت زیادہ اچھے خاص طور پر یہ ویٹ لوز کرنے میں بہترین چیز ہے سب سے زیادہ یہ اگر ہم کھانے میں سیلک میں سے دن میں دو بار یوز کریں گے سیلک بنا کے ایک بال تو یہ بہت زیادہ اچھی ہمیں ویٹ لوز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گی اور ساتھ ساتھ ہماری سکن اس سے بہت زیادہ گلوئنگ ہو جائے گی اور فیر ہو جائے گی ہماری سکن اس سے بہت زیادہ زبردست ہو جائے گی جیسے شائننگ سکن کرتی ہے اکثر ہم ٹی ویو میں دیکھتے ہیں وہ جو موڈل ہوتی ہیں ان کی سکن کتنی شائن کرتی ہے وہ سب اس کے ہی کمال ہیں اس کے بہت سارے طریقے ہیں یوز کرنے کے میں آپ کو سب بتاؤں گی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا کر لینا ہے ککمبر لے لینا ہے نارمل سائز کا لیلیہ جو بھی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے نارمل سائز کے سلائز کر لینا ہے جیسے ہم کارتے ہیں کھانے کے لیے ویسے ہم نے سلائز کرنے ہیں صحیح ہے اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ایک پیس لے لینا ہے یہ آپ آپ نے ایسے راؤنڈ ہی کارتنا ہے ایسے سیم ہی کارتنا ہے کچھ بھی نہیں اس کے اوپر اپلائے کرنا آپ نے سمبل طریقے سے اسے کارت لینا ہے اور اپنے پورے فیس پہ سے اپلائے کر لینا ہے اچھے سے اس کے ساتھ ہم نے اپنے پورے فیس پہ ربنگ کرنی ہے اچھے سے اسے رب کر لو جب یہ اچھے سے آپ رب کر لوگے پانچ منٹ کے لیے آپ نے اچھے سے اپنے پوری سکن پہ اسے رب کر لینا ہے جب آپ دیکھیں کہ 5 منٹ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے چھوڑ دینا ہے 5 منٹ چھوڑ دینا ہے اس کے بعد آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے بہت زیادہ زبردست آپ کو ریزرٹ نہیں دے گا سمپل طریقے سے آپ نے کرنا کیا ہے اسے خالی رہ پی کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کے ریزرٹ آپ کو اسی وقت سامنے آ جائیں گے 5 منٹ کے بعد اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے کش کر کے کش کرنے کے بعد آپ نے اسے کیا کرنا ہے اس کا پانی سارا نکال لینا ہے سادہ کپڑا لینا ہے کپڑے میں اسے ڈال کے اس کا پانی نکال لینا ہے اگر آپ ایسے نہیں نکال سکتے تو اسے آپ گرینڈ کر سکتے ہوئے آدھا کپ پانی ڈال کے ایک ککمبر ڈال دیں اس میں اور اسے اچھے سے کش کر کر لیں گرینڈ کر لیں گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسے نکال لینا ہے نکالنے کے بعد آپ نے اسے کیوبز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہماری فریزر ہے سب کے گھر میں فریزر ہے کیوبز اس کے وہ جو ہوتا ہے ایک بنا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں آپ نے ڈال لینا ہے اسے آپ نے فریز کر لینا ہے اس کے جب کیوبز بن جائیں گے کیوبز بننے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈھیلی آپ نے اسے ایک کیوبز نکال کے اپنی سکن پر رب کر لینا ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو روز اس کی محنت نہیں کرنی پڑے گی ایک نکال اپنی سکن پر رب کیا ہے بس وائنڈ اپ اور اگر آپ ایسے بھی کر سکتے تو آپ کی مرضی ہے ویسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہو وہ زیادہ بہتر ہے لیکن یہ بھی صحیح ہے نورمل یہ جسے جیسا کرنا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن میں ایسے ہی لگا لیتی ہوں اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس لیکن وہ طریقہ بھی اچھا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ کول ہو جاتا ہے ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ وہ بھی اچھا ہوتا ہے ہماری سکن ٹائٹ ہو جائے گی اس سے اگر ہم کیوپس پناہ کے رکھیں گے تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے آپ کی مرضی ہے ویسے اگر آپ اسے سادھا بھی ایسے رب کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے ہیں سکرپنگ اس کی کریں اوپر شگر لگا کے وہ بھی بہت زیادہ پینی فیٹ ہے شگر سے ہماری سکن اتنی زیادہ گلو کرے گی شگر سے اور اس سے بہت زیادہ ایک ہی یوز میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے کیا چیز اپنے فیس پہ لگائی ہے اور اس کی کیا ریزلٹ ہمیں مل رہے ہیں بہت زیادہ زبردست ریزلٹ آپ کو ملیں گے میں یہ ویسے نہیں بھول رہی میں نے خود نے اسے اپلائی کیا ہے میں ڈیلی روٹین میں اسے اپلائی کرتی ہوں روز اوپیر میں اوپیر میں میں جب بھی فری ہوتی ہوں میں اسے اپنی سکن پہ اپلائی کر دیتی ہوں فائف منٹ کے لیے بہت زیادہ پینی فیٹ ہے ہماری سکن کے لیے اوپ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر آئند کمنٹس کرنا اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا لیں اوکے با بائی